فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین وهو المعین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنوبنا وطبیب قلوبنا وبالقاصم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المزلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارکا وطالا فی کتاب ہی المجید وفرقان ہی الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكُونُوا اَنصَارَ اللَّهُ صَلَوَاد اللہ الرحمن 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 الرحیم کہ اللہ کی نصرت اور فتح قریب ہے اور ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو اللہ کی مدد کرو اللہ کی نصرت کرو یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اور ان کی حمایت میں اپنی آواز بلند کرو کہ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے مسائب برداشت کیے عذیتیں اٹھائیں دکھ جھیلے قربانیاں دیں احتجاج کا ایک طریقہ ہے مجلسِ ازا کا برپا کرنا یہ مجالس احتجاج ہیں ظلم کے خلاف یہ مجالس اظہار ہیں اس بات کا کہ ہم مظلوم کا ساتھ دینے والے ہیں ظالم کے حمایتی نہیں ہے عزیزانِ گرامی الودائی مجلس ہے اور اس مجلس کے بعد بھی یوں تو سال بھر مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے لیکن جیسے سارے سال کے روزے ماہِ رمضان المبارک کے روزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور بدل نہیں بن سکتے ایسے ہی سارے سال کی مجالس ان دو مہینہ آج دن کی مجالس کا بدل نہیں بن سکتی یہ خوش قسمتی ہے ہماری اور اس نعمتِ عزمہ پر ہم جتنا شکرِ خدا ادا کریں اور جتنا سجدے کریں وہ کم ہے کہ مظلوم نے اپنے ذکر کے لیے ہمارا انتخاب کر لیے حزیزو مقامِ فخر پہ آکے ہمیں یہ بات کہنا چاہیے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جس کے وجود سے پہلے اس کے آنے کی خبر دی گئی ہے رسولوں کے سردار کا وعدہ ہے اپنی عصمت ماں بیٹی سے کہ جب خبرِ شہادت دی جا رہی ہے تو نہیں پوچھتی شہزادی کون ہوگا جو میرے لال کے گلے سے خنجر کو ہٹا لے گا کون ہوگا جو آتے ہوئے نیزوں کو روک لے گا کون ہوگا جو برتی ہوئی برچیوں کو اپنے سینے پر روک کے میرے لال کی جان کی حفاظت کرے گا مطلب یہ ہے بابا اگر راہِ خدا میں میرے حسین کی جان چاہیے تو میرے ہزاروں حسین قربان ہیں اللہ کے دین پر بابا اگر شہادت کے بغیر اللہ کا پیغام نہیں بجتا تو میں راضی ہوں شہادت پر مگر بس اتنا بتا دیجئے میرے مظلوم کا ماتم کون کرے گا بابا سوال کرتی ہے طلب کے شہزادی اپنے دل کو سوال کے بابا چویئے حادثہ ہوگا جب اتنا بڑا ظلم ہوگا بابا آپ زندہ ہوں گے نہیں بیٹی میں زندہ نہیں ہوں گا بابا ابل حسن ہوں گے نہیں علی بھی نہیں ہوں گے بابا حسن تو ہوگا میرا بیٹا وہ میں نہیں ہوگا پھر طلب کے پوچھتے ہیں بابا میں زندہ رہو گی بابا شہادت پر میں راضی ہوں مگر جب کوئی نہیں ہوگا پنجتن میں سے میرا حسین تنہ تنہا ہوگا تو بابا شہادت پر گزر جائے گی ایک جنگل کے اندر ایک سہرہ کے اندر مگر ماتم کرنے والا قوم ہوگا کا بیٹی فکر نہ کر اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے چوان حسین کے چوانوں پر ہوئیں گے جس کے پورے پوروں پر ماتم کریں گے جس کی عورت میں عورتوں پر ہوئیں گی اور چھوٹے چھوٹے بچے علی ازغر کی پیاس سکینہ کی مظلومی سورہ کی بے کسی اللہ اللہ ہم وہ قوم ہیں حضار داروں شکر کیا کیجئے شکر کیا کیجئے نسلن بعد نسلن لفظ حدیث کی نسلن بعد نسلن ماتم کریں گے گریہ کریں گے آج دنیا ہمارے رونے کو روکنا چاہتی ہے ہمارے آسوں پر پابندی لگانا چاہتی ہے میں بس اتنا کہتا ہوں ہمارے آسوں پر پابندی نہ لگاو ہمیں رونے دو ہمیں گریہ کرنے دو اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم ہمارے رونے سے کس کس کا رونہ رکا ہوا ہے بعد شہادت کون کون رویا ہے حسین پہ روایت کے فقریں ہیں آسمان نے ایک سرخ چادر تان لی تھی ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کا سینہ کسی کے ماتم میں سرخ ہو گیا زمین سے بعد شہادت جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون ابلتا تھا ایسا لگتا تھا زمین کسی پر رو رہی ہو سرحائے شہدہ کو جب کوفے لایا گیا تو دارالعمارہ کی جس دیوار سے سروں کو ٹکا کے رکھا گیا تھا نیزوں کو اس دیوار سے رس رس کے خون نکل رہا تھا ایسا لگنا تھا دیوار دارالعمارہ ماتم کر رہی ہے کوئی کپڑا ایسا نہیں ہوتا تھا جو سینہ خانہ میں ڈالا جائے اور اس کے اوپر خون کے چھیٹے نہ آ جائے اس لیے کہ آسمان سے خون برس رہا تھا یہ آسمان کیوں رو رہا تھا زمین کیوں رو رہی تھی یہ پوری جتنی مخلوقات ہیں یہ سب گریہ کر کے بتا رہی تھی کہ آقا ہمیں اجازت دے دیجئے ہم قیامت پک آپ کو فرش اللہ بچھائیں گے ہم آپ کے اوپر روئیں گے مگر کیا کہنا شہزادی خواہ کہ جس نے انہیں اجازت نہیں دی ہمیں اجازت دی تم رو میرے لال کے اوپر اے جو ذاکر نمبر کا آئے اسے فقر کرنا چاہیے حسین کا ذاکر ہے جو ماتندار فرش آزا پہ آئے اسے شکر کرنا چاہیے حسین کا ماتندار ہے مگر یہ سب کیوں رو رہے تھے آسمان کا گریہ کیوں تھا زمین کا گریہ کیوں تھا یہ آسمان اس لیے گریہ کر رہا تھا کہ جنہیں رونے کا حق تھا انہیں رونے نہیں دیا جا رہا تھا تو آسمان پکار رہا تھا اے بی بی زینب اگر آپ کو رونے نہیں دیا جاتا میں رونگا زمین کہہ رہی تھی سیدے سجاد اگر تمہیں ماتند نہیں کرنے دیا جاتا ہم ماتند کریں گے کون کون رو رہا تھا اللہ اللہ بی بی ام سلمہ روایت کرتی ہے کہ میں نے اسرِ آشور کا بغتار میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا رسولِ خدا تجریف لائے ہیں سر پہ خواہ پڑی ہے آستینِ ہلڈی ہے گریبان چاک ہے ریشِ مبارک پر کسی کا خون ہے میں نے طلب گئی میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا صورت بنائی ہے کہ ام سلمہ میرا حضیر مارا گیا میں سلمہ میرا حضیر مارا گیا کہتی ہے میں طلب کے اٹھی جلدی سے اس شیشے کے قریب آئی جہاں خواہ کے کرولہ رکھی تھی علیہ اب جو دیکھا تو تازہ خون جو اشمار رہا تھا ہاں رک رک کے پڑھوں گا حضیر دارو آخری مجلس ہے یہ آخری سلام ہے یہ اس شہزادی کی آخری مہمانی ہے کہ جو دو مہین آج دن سے مہمان تھی اور جب مہمان جانے لگتا ہے ہاتھوں کو جھول کے کہا جاتا ہے اے بی بی ہم سے حق ادا نہ ہوا ہم رو نہ سکے ہم سے ماتن نہ ہو سکا بی بی اگر کوئی کمی رہ گئی ماف کر دیجئے گا بی بی جا رہی ہے اے جنت کی شہزادی آپ جا رہی ہے بی بی مگر اتنا وعدہ کر کے جائیے آئندہ سال پھر آئیں گی اے بی بی ہم سب کے لئے دعا کر دیجئے بی بی کہ ہم سب اگلے سال پھر حسین کا ماتم کر سکے اور اے بی بی اگر اگلے سال تک زندہ نہ رہے تو اتنی اجازت دلوا دیجئے گا کہ ہماری روحیں پر شہزا پہ آئیں بی 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 ہمارے روحوں کو اجازت دلوایئے گا ہم فرش رہے دا پہ آئیں اے بی بی ہم گلے گار ہیں مگر جیسے بھی ہیں آپ کے بیٹے کے ماتندار ہیں بی بی ارے وعدہ کر لیجئے آخرت میں ہماری شفاق کریں گی بی بی ہمیں بھولنا جائیے گا گناہ بہت ہے مگر دل میں حسین کی محبت ہے آنکھوں میں حسین کے آسو ہیں اے بی بی اتنا وعدہ کر لیجئے جب موت کی سختی ہوگی تو ہماری آنکھوں میں کوئی آسو نہ ہوگا مگر حسین کے خمک آسو اے بی بی ہم کسی کو نہ پکاریں گے مگر وقت آخرت بھی آواز دیں گے حسین غریب زہرہ مظلوم نینوہ آزاداروں دو مہینے آج دن ماتن کیا اور دو مہینے آج دن کے بعد یہ سال بھر سے بھی کم کی جدائی ہے جو آپ کو اتنا تڑپا رہی ہے آپ اتنا تڑپ رہے ہیں ارے جب آپ جب آپ دس مہینے کی جدائی پر اتنا تڑپ رہے ہیں تو جس بہن کو یہ معلوم تھا کہ اب یہ چہرہ دیکھنے کو نہ ملے گا جو بہن یہ جانتی تھی اب چانے والا بھائی پھر پلٹ کے لائے گا اس نے کیسے بھائی کو رخصت کیا ہوگا اللہ اللہ حسین خیمے نے آئے تو جانتے ہیں حال کیا تھا چہرے پہ علی ازگر کا خون کپڑوں پہ علی اکبر کا خون سر پہ کربلا کی خاہ جسم زخموں سے چھلی لاش پہ لاش لانے کی وجہ سے تھکے ہوئے ہوت پیاس کی وجہ سے خوش زبان عیٹ کے پلٹ گئی تھی اب پاس کے مرنے سے کمر ٹوٹ چکی تھی آنکھوں کی بینائی علی اکبر لے جا چکے تھے عادہ محمد جیسے بھانجے دم چور چکے تھے قاسد جیسا ناظرین گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا تھا اور وہ صحر کرے کر لے تھے رکیہ میرا سلام زینب میرا سلام کنسو میرا سلام اے امہ کی جگہ ہماری خدمت کرنے والی سر پرستی کرنے والی اے ہماری امہ کی طرف سے گمائندہ بن کے کربلا میں آنے والی امہ فضا اللہ اللہ سب نے تو سلام سن لیا مگر ایک ایسا تھا جزا سلام کا پتا نہ چلا اس لیے کہ غش کے اندر پڑا ہوا تھا سینائے زینب میں شانہ ہلایا سید سجاد غش سے بیدار ہوئے کا بیٹا بابا آئے آج رسط کے لیے بیٹا بابا کھڑے ہوئے سید سجاد دیکھتے ہیں بابا کہا ہے بابا کہا ہے اور یہ آپ کے ساتھ کون بزرگ کرے ہوئے ہیں سجاد پہچانا نہیں یہی بابا ہے بابا اے بابا سونا آپ کو دیکھا تھا یہ ریش مبارک سیاں جی سفید کیسے ہو گئے بابا حسین نے کچھ نہ کہا کہا بیٹا بس اب رخصت آخر کے لیے بابا آیا ہے میری وسیعت سن لو اتنا سننا تھا ایک مرتبہ کوہویوں کو زور دے کے سجاد اٹھے بستر سے اترنے کی کوشش کی مگر اترا نہ گیا آواز دیں بھوپی امہ زبا قریب آئیے میرے لاز کیا چاہتے ہو زبا میری تروار دار دیجئے سجاد کیا کروگے اے بابا کی نصرت میں جزاک اللہ جزاک اللہ ان آوازوں پہ اللہ اپنی محمت نازل کرے آہستہ آہستہ سنئے میں تم نام سپر ہوا بھی تھک گئے روتے روتے ہیں جب روتے روتے ٹھکنے لگو تو اتنا خیال لکھنا کہ ایک امام پہندین سال تک روتا رہا ہے اور جب آنکھوں میں آنسوں نہ رہے تو آنسوں کی جگہ خون کے کترے نکلتے تھے روز زمانے کے امام کے فضائل سن لے ہو امام زمانہ کو پرزہ دے دو ان کی جگہ اپنی قسمت پہ ناز کرو اپنی قسمت پہ ناز اور جس میں بہتر جنازیں اچھائے ہو ٹکٹر لڑائیاں لڑی ہو بطیجوں کے داگ دیکھے ہو جوان بیٹے کا لاشہ لائیا ہو ننے ازغر کی لہر بنائی ہو اللہ اللہ ایک مسیمت پر جائے انسان سب کو بھول جاتا ہے مگر ہمارا کیسا ایمان تھا اتنے مسائب کے بعد بھی جب سجاد سے رخصت ہونے لگے تو اتنا کہا جب قیل سے چھٹ کے مدینہ جانا میرے شیعوں سے سلام ہرے جواب دو جواب تمہارے آقا نے سلام کہا ہے خدا کی قسام جو مسلمان حسین کے سلام کی قیمت سمجھ لے گا اپنے آپ کو شیعہ کہنے لگے گا اس لیے کہ کہتے ہیں میرے شیعوں سے میرا سلام کہنا اور اتنا کہنا تو قاضع محبت یہ ہے اگر عالم غربت میں کوئی مر جائے غریب زہرہ کی غربت یا کرنا اور اگر پیاز میں کبھی تھنڈا پانی سامنے کہ آخری سلام ہے سلام کر لے سلام کس کس کو سلام کرے سلام اس ماں کو کہ جس کا جس کا دودھ بھی خوشکو چھپا تھا اور جس کے بچے کو پانی بھی نہ مل سکا سلام اس بیوہ ماں کو کہ جس کی بیوگی کا سہارا زمین کربلا میں خاک ہو گیا اور سلام ان ماں کو کہ جنہیں ناپوں پر اتنی تیوز دوڑایا جاتا تھا کہ بچے گودیوں سے گر جاتے تھے اور ماں پکر نہ سکتی تھی اس علیہ کے ہاتھ پسے گردان ماں تڑکے رہ جاتی تھی یعنی میرا بچہ سلام سلام آخری رخصت ہوئے لباسِ کونہ پہنا رہنا بھاگے بری بھیا ساری بیوگیوں کی ایک تمنہ ہے ہاں ساس لے لیجے ساس لے لیجے میں آہستہ آہستہ پر ہوں اس لیے بھاگے ابھی مجھے دور تک جانا بھائیہ ساری بیوگیوں کی ایک تمنہ ہے کیا اس لب چاہتی ہیں کہ یہ حلقہ بنا لے اور آپ اس حلقے سے گلر جائیے اچھا بین تم تم بھاگی جگہ ہو جو تمہارا حق حسین درمیان نہ کھنے ہوئے بیویوں نے حلقہ کیا علی کی بیٹیوں نے باہے ڈالی کوئی کہتی تھی ہاں سید ہاں مظلوم تمہارے بعد ہمارا کیا ہوگا حسین نے سر سے امامہ اتارا پالنے والے انہیں سمر دے دے حلقہ ٹھوٹا حسین نکلے زینب نے پکارا بھائیہ رکنا رکنا بھائی ایک کام رہ گیا بھائیہ ایک کام رہ گیا آگے بڑی قریب آئیں بھائیہ کیا ہوا بھائیہ بھائیہ ایک کام رہ گیا بھائیہ حسین نے گلے کا باہی ڈالی کہ بہن اب تم بھی مجھے مسکر آئے کے رخصت کر دو بھائیہ دنیا میں کوئی ایسی بہن ہے کہ بھائی مرنے کے لئے جا رہا ہے اور بہن مسکر آئے کے رخصت کرے زینب تم آہم بہن ہو جیسی بہن نہیں ہو تم تو عباس کی بہن ہے کہا چھو بھائیہ جو یہ گلے سے رمال ہٹھاؤ گلے سے رمال ہٹھایا زینب آگے پر زینب آگے پر اس گلے کا بوزہ دیا بہن یہ کیا دیا بھائیہ بھائیہ وقت آخر امہ نے کہا تھا یہ بھائیہ لقصت ہونے لگے میری طرف سے گلے کا بوزہ اچھا ہے ذرا بازووں سے ردہ تھا ردہ ہٹی بازووں کا بوزہ لیا امین یہ کیا امین بابا نے کہا تھا اس گلے پر شمر کا خنجر چلے گا بازووں کا بھائیہ بھائیہ امین بابا لقصت ہوئے اسے میدان میں آئے جنگ کی خبیر لکھنوی مولا کا مرسیہ لکھ رہے ہیں آشور کا منظر پیش نظر ہے مسائد کے بند چل رہے ہیں تصور کر رہے ہیں کیسے میرا آقا لڑا ہوگا سوچ رہے ہیں کس طرح سے اتنے داغ لے کر اتنے زخم لے کر تیم من کا پیاسہ جسے سولہ پہر سے سولہ نصیب نہ ہوا ہے جنگ کرتے کرتے خیال آیا ہاں حسین نے ایک ندائے غیبی کے بعد تلوار روک لی تھی تو ایک مرتبہ لکھنا شروع کیا لکھنا شروع کیا زخموں پر زخم کھا چکے بس اے حسین بس لکھا ہاں یہ ندائے غیبی آئی تھے لکھا اگلا مصرہ اس کے بعد کیا لکھو بلا گھور فکر کر رہے ہیں زخموں پر زخم کھا چکے بس اے حسین بس لاشوں پہ لاش لاشا چکے بس اے حسین تیرے پہ تیر آ چکے بس اے حسین بس ہم تم کو آزمہ چکے اے بری بات ہے بری بات ہر نبی جب مصیبتیں مہت بر جاتی تھی ایوب نے کہا مالک بس اس سے زیادہ امتحان نہیں دے سکتا خلیل نے کہا بس اسماعیل نے کہا بس مگر وہاں سے حوال آ رہی ہے حسین ایسے تو بہت قدرے ہیں جنہوں نے کہا مابود اور امتحان نہیں دیے جاتے ہیں مگر یہاں قدرت آباز دے رہی ہے حسین اب اور امتحان نہیں لیے جاتے ہیں بس کرو شاہر مسئلے لکھ دیئے اب بیٹ بہت غور کر رہے ہیں ران بھر جاتے رہے فکر نے دم توڑ دیا مولا بیٹ نہیں کیا سکتا کیا لکھوں اس کے آگے سو گئے خواہ میں دیکھا سر سے پیر تک زخمی فاطمہ کا لار سر رمین کربلا میں کھڑا ہوا ہے لاشوں کے بیٹ خبیر لکھ نبیل لوگ کیوں گئے اس کے آگے کیوں نہیں لکھتے مولا اس کے آگے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھا مولا میں نے لکھا زخموں پر زخم کا چکے بس ہے حسین بس ہاں سجھ لکھا سجھ لکھا ایک ایک زخم پر کہی کہی زخم تھے جہاں پہلے سے زخم تھا وہاں پھر زخم لگتا تھا لاشوں پہ لاش لا چکے بس ہے حسین بس تھیروں پتیر آ چکے ہم تم کو آزما چکے اس کے بعد کیوں نہیں لکھتے کر لکھا نہیں آتا کہاں تم لکھو ہم لکھواتے ہیں ہم تم کو آزما چکے بس آئے حسین بس سر کو جھکا دو سر کو جھکا دو خنجر پیدا کے لیے کچھ امتحان چھو دو سجد کے لیے بارے الہا جو جو تمنا لے گیا ہے سب کی تمنا ہے پھوری کر دے مابود جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا کر دے بارے الہا جو بیمار شفاہ کاملہ واجلہ ملے یہ مقبولیت کا وقت ہے دعا کرو ادا کرو بارے الہا ان آسووں کا باستہ ان مسائب کا باستہ کچھ امتحان چھوڑ دو سجد کے لیے اللہ اللہ ہاں ظلم یہاں پر رک جانا چاہیے تھا مگر اللہ رہ ظلمیں کڑھوالا اگر کسی گھر میں کوئی میت ہو جاتی ہے تو میت کے اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے داکہ بار بار چاہنے والوں کی نظر نہ پڑے مگر ہائے رہ ظلمیں کڑھوالا ارے قید کر کے اہلِ حرم کو ادھر سے گزارا گیا کہ حسین کا لاشا موں کے بل زمین پہ پڑا تھا بدن پہ سر نہ تھا جسم پہ لباس نہ تھا ہاں روزہ دار اور آخری ماتم ہے بس دو تین منٹ اور دو تین منٹ اور آخری ماتم ہے ارے کوئی کیا رہ لے گا اس کے لیے کوئی کیا اس کا ماتم کرے گا جانور کے لیے حکم ہے جب زبا کرو تو چھوڑی تیز ہو ہاتھ تیز چلاؤ سامنے سے جلدی تاکہ رگے حیات کر جائے تکلیف نہ ہو مگر ہائے سیدے سجاد ہمیشہ روتے رہے اے بابا جانور لبا کیا جاتا ہے پانی دکھایا جاتا ہے چھوڑی جلدی چلائی جاتی ہے مگر ہائے میرا مظلوم بابا بسے گردن سے چھوڑی چلی اے کیسی چھوڑی کھند خنجر رکھ رکھ کے خنجر چلتا تھا زمین ہلتی تھی زہرہ کی آب آلاتی تھی میں نے چکیہ پیس کے پالا ہے میں نے فاق کر کے پالا ہے کوئی کیا اس کا ماتم کرے گا دیکھا کنگو ٹھی کے لیے ظالمانے جس کی انگلی کار دی بہن نے بھائی کو دیکھا آنکھوں میں آسو آئے بھائیہ بھائیہ ترے امتحان تو ختم ہو گئے میرے ماجہ آئے مگر اب زینب کا امتحان شروع ہوا بھائی تم نے 71 لڑائیاں لڑی میں نے ہر لڑائی پہ دادے شجاعت دی حوصلہ بنایا بھائی میرا حوصلہ بناتے رہنا میرے لیے بھی دعا کر دینا زینب بھی کامیاب رہے ایک لشکر تم لے کے آئے تھے ایک لشکر میں لے کے جا رہی ہوں مگر فرد یہ ہے تمہارے علمدار کے ہاتھ میں علم تھا میرے علمدار کے ہاتھ میں اونٹوں کی نہار تمہارے سپاہیوں کے ہاتھ میں تلوار تھی میرے سپاہیوں کے ہاتھ پسے گردل بندے ہوئے ہیں بھائیہ دعا کرنا زینب کامیاب رہے مگر بھائی پسم کھا کے جاتی ہوں تیرے خون کو چھپنے نہ دوں گی تری مظلومیت کو دنیا کے سامنے ہو جا کروں گی میں سب کو بتاؤں گی میرا ماجایا آگئی شلی زینب ہر ہر منزل سے گزرتی ہوئی کلیجوں پہاتھ رکھنا بہت دیر ہوئی مسائی پڑھتے ہوئے اتنے طویل مسائی پڑھیں نہیں جاتے لیکن آخری مجلس ہے میں بھی حمد کر کے پڑھ رہا ہوں آپ بھی سنتے رہنا آج جتنے آسو نکل جائے اس کے بعد تو سال بھر کے بعد یہ فرشہ ازا نصیب ہوگی اور پھر آج ربیول اول بری دیکھے گا جسے زندگی اتنی ملی ہوئی ہو مگر ہو سکتا ہے تیرا زیادہ رونہ دیکھ کے زہرہ دعا کر دے یہ میرے لائل کو بہت روتا ہے پھالنے والے اسے فرشہ ازا کی زینت بنایا رہے اگر زندگی خط ہونے والی ہو اضافہ کر دے مالک اس لیے کہ زہرہ کو اس کا رونہ پسند ہے بڑی سخت مرزلیں تھی جہاں سے زینب گزری بڑے سخت انتہام تھے جو شہدادی نے دیئے لوگ کہتے ہیں یزید کو پشتابہ ہوا اس لیے یزید نے رہا کر دیا پشتابہ پشتابہ نہیں تھا بلکہ جب قیدی قید خانے میں پہنچ گئے جب اہلِ حرم اسیر ہو گئے تو شام کی عورتوں نے کہا چلوں ذرا چل کے دیکھیں تو سہی یہ کیسے قیدی ہے شام کی عورتیں دیکھنے کے لیے آئیں اب جو آئیں دیکھا سلاخوں کے پیچھے ایک ننی سی معصومہ بہتی ہے جس کی آنکھ میں جس کی آنکھ میں سکینہ کے حصے کا آنسو ہو شرم کر کے لرو ایک ننی سی معصومہ بہتی ہے نگاہیں رستے پہ جمعی ہیں رخصار میلے ہیں کان زخمی ہے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں بیویاں متوجہ ہوئی بچوں نے کہا یہ کیسے بچی ہے بیویاں قریب آئی اے بچی تم کون ہو یہ قافلہ کہاں سا آیا ہو سکینہ نے سنیا پہلی مرتبہ کسی نے شرقت سے گفتگو کی ہے کوئی پوچھ رہا ہے کہ تم کون ہو ایک مرتبہ معصومیت کے لہجے میں اپنی نیتھی زبان میں بولنا شروع کیا ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں مدینہ میں ہمارا بڑا مقاب تھا بڑا مرتبہ تھا لوگ ہمارے یہاں آتے تھے میرے بابا کو وطن چھوڑنا پڑا ہم کربلا پہنچ گئے میرا ایک چچا تھا مجھے گود میں لیتا تھا میرا ایک بابا تھا مجھے کھجوریں کھلاتا تھا میرا ایک بابا تھا مجھے گوشواریں پہنائے تھے بی بیہا تھلپ گئی اور تیرے چچا کو کیا ہوا تیرا بابا کہاں چلا گیا کہا رہے اتنا ہی نہیں میرا ایک بھائی آلی اکبر بھی تھا رسالت کی تصویر بی بیہا نے پوچھنا شروع کیا یہ سب کہاں چلے گئے کہاں ارے کیا بتائیں اپنی مظلومیت کا کیا بیان کریں ہم نہر کے کنارے تھے مگر پیاسے رہ گئے ہماری پیاس چچا سے دیکھی نہ گئی پانی لینے گئے تھے مگر واپس نہ آئے خانی علم لوٹ آیا میرا چچا نہ آیا بھائیہ وعدہ کر کے گیا تھا سکینہ واپس آئیں گے واپس نہ آیا ارے بابا نہیں ہے بی بیہا اپنے گھروں کو گئی کہانی مشہور ہوئی سب جگہ پتا چلا ایک ننی سے بچی ہے اس کے لہجے میں بڑا درد ہے وہ جب کہانی سناتی ہے پتروں کے کلیجی بھی پھٹ جاتے ہیں نہ رونے والا بھی رونے لگتا ہے اور عورتوں نے آنا شروع کیا دور دور سے بی بیہا آتی تھی سکینہ روز کہانی سناتی تھی روز تذکرہ کرتی تھی ایک دن جو بی بی آئی دیکھا اس سلاحوں کے پیچھے کوئی نہیں آواز دی یتیمہ حسین ہم آگے بی بی ذکرہ کربلا کر کھوری نہ آیا زنجیروں کے ہلنے کی آواز ہوئی اے قادی گلے میں تو ہاتھوں میں ہت کریا سلاحوں کو پکڑ کے کھڑا ہوا بی بیوں واپس چلی جاؤ ہرے وہ بچی کہا گئی کہ وہ بچی جنت کو صدار گئی قید خانے میں اس کی قبر بن گئی عورتیں اپنے گھروں کو واپس آئی اپنے سروں سے ردائے اتاری اپنے مردوں سے کہا تم چادرے ہو لو اپنی تنواریں ہمیں دے دو فاطمہ کی پوتی مظلومیت میں ماری گئی تمہاری غیرت نہیں جاگتی یزید کو پتا چلا انقلاب پا ہونے والا ہے سید سجاد کو بلایا زینب کو پتا چلا سجاد کو بلایا جا رہا ہے گلے میں باہر ڈالوی میں نہ جانے دوں گی کہا پھوپی امبا صبر کیجئے مجھے جانے دیجئے سجاد آئے تو کیا دیکھا ارے کہاں سے لفظیں لاؤں کیسے سناوں خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے سجاد نے دیکھا ایک طرف کٹا ہوا سر رکھا تھا دوسری طرف ہیر جوارات کا تھا لکھا ہوا تھا سید سجاد اپنے بابا کا خوبہہ لے لو ہم نے تمہیں رہا کر دیا جہاں چاہے چلے جو سجاد میں ایک چیخ ماری اے یزید ارے یہ خوبہہ مجھے نہ دے محشر میں رسول خدا کو دینا جنہوں نے زبان چسائی تھی جنہوں نے سینے پہ سلایا تھا مجھے نہ دیکھو بہا کہ اچھا پازادے چلے جائے کہ میں اس میں بتا نہیں سکتا پہلے اپنی پھوپیوں سے پوچھو وقت کا امام ہاں میں جانتا ہوں بہت گریہ کیا آپ نے خدا سلامت رکھے آپ کو مگر کسی اتمنان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں ڈیرہ مینٹ ڈیرہ مینٹ عجیب و غریب فقر آئے کیسے ادا کروں کہ جب سیدہ سجال واپس آئے اور زینب نے بغیر طوق اور ہت کری کہ اپنے بیٹے کو دیکھا تو زینب کو خوش آ لیا کیوں خوش آ گیا جانتے ہیں میں اپنی زبان سے کیا کہوں وقت کا امام سلام کرتا ہے سلام ان قیدیوں پر جن کا گوشت زنجیریں کھا گئی ارے دیکھا گلے کا گوشت کھلائی کی حدیہ لگایا میں نے کوخش آ گیا افاقہ ہوا کہ پھوپی اممہ ہمیں آزاد کر دیا گیا آپ کا کیا حکم ہے مولا کیوں پوچھ رہے ہیں آپ تو امام وقت ہے کہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ فاتح کربلا میری پھوپی ہے فاتح کفو شام میری پھوپی زینب ہے فاتح سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا ہم یوں دھوڑی جائیں گے یوں نہیں جائیں گے کہہ دو یعنی سے اللہ اللہ عظم زہنب اللہ اللہ سنت زہنب اللہ اللہ جرت زہنب بیٹا ہم یوں نہیں جائیں گے کہتے ایک مکان خالی کرایا جائے میں اپنے بھائی کا فرش حضاء بچھا ہوں گی مکان خالی ہوا قاتل کے شہر میں مظلوم کی پر حضاء بھی جیم لوٹ کا سامان واپس آنا شروع ہوا خون میں دوبا ہوا عالم آیا قاسم کا ذکر چاک چاک پہ پہ راہن آیا علی ازغر کا جھول آیا رے کے کاغے پڑھتا گیا سامان کو مگر زہنب کی نگاہ کسی اور چیز کے اوپر ہے دیکھا ایک جلی ہوئی مسند ہے اس مسند کو لیا ایک مقام پہ بچھایا بیقا سیدے سجاد یہ تمہارے بابا حسین کی مسند ہے میرے لال اس مسند پہ بیٹھ جاؤ فبی امم کیا چاہتی ہے بیقا مسند پہ بیٹھ جاؤ اس لیے کہ میں نے ابھی تک تمہیں تمہاری یدینی کا فرشان نہیں دیا اللہ اللہ میں تمہیں تمہاری یتینی کا پرسا دوں گی سیدے سجاد مسند پہ بیٹھے زینب تو زینب ہو کے بیٹھیں سجاد غریب زہرہ کا پرسا لے سجاد اس کا پرسا لے لو کہ جسے تھی شبور اس کا پیاسا مجلس ہوئی گریہ ہوا کئی دن تک مجلس ہوتی رہی اس کے بعد زینب نے حکم لیا اب ہم کربلا ہو کے مدینے جائیں گے آخری ایک منٹ میں سنو ہم مدینے جائیں گے مگر کربلا ہو کے ناکے لائے گئے مگر اب ناکے خالی نہ تھے اماریوں کے اوپر ریشمی پردے پڑے ہوئے تھے زینب نے ہماریوں پر نگاہ کی اور ایک مرتبہ سر جھکا کہ کہا اب میں امیرِ عرب کی بیٹی نہیں ہوں اب میں امیرِ عرب کی بیٹی نہیں ہوں غریبِ کربلا کی بہن ہوں ریشمی پردے ہٹا دو کالے پردے ڈال دو کالے پردے ڈالے گئے زینب خود خرید ہوئی ایک ایک بی بی کو سوار کرایا آؤ سوار ہو جاؤ سب سوار ہو گئے مگر دیکھا ایک بی بی نظر نہیں آتی چاروں طرف میرا دولائی مگر وہ بی بی کہیں نہیں تھی ریشن کوئی نہ سمجھا مگر زینب سمجھ گئی اپنے تلائل کرتی ہوئی چلی قید خانے کے درمازے پہ سلاکھوں کو پکڑے ربا پیٹھی تھی سکینہ سارے قیدی آزاد ہو گئے مگر ہائے جسے سب سے زیادہ قید سے چھٹنے کی تمنہ تھی وہ بی بی قید سے نہ چھٹ سکی سکینہ چلو قافلہ جا رہا ہے زینب آئی ربا پہ سہرہ دیا بھاوی ربا چلیے کا قید چلی میرے پاس کیا بچا قافلہ چلا کربلا کی زمین نظر آئی جس نے فاطمہ کا سرمایہ لونٹ لیا وہ زمین جہاں محمد کا چمن آباز ہو گیا وہ زمین جسے حسین نے رش کے کعبہ بنا دیا رش کے جنت بنا دیا ایک ایک بی بی ناقے سے اتری مگر زینب ناقے سے گری ساری بی بیاں قبر حسین کی طرف چلی مگر زینب قبر حسین پہ نہیں چلی محالف سمت میں سجاد کہتے کیا بابا کی قبر پہ نہ جائیں گی کہا میرے لار باد دیں باد میں جاؤں گی پہلے مجھے میرے راضی کی قبر پہ لے گے چلو زینب قبر حسین پہ آئی کافی دیر تک قبر کو غور سے دیکھا اس کے بعد کا سجاد یہ کس کی قبر ہے پھوپی اممہ چچا حسین پہ آئی کہ کوئی اور کہتا تو مجھے یقین نہ آتا مگر تم امامے وقت ہو اتنا بتا دے کہ میرا بھائی تو طویل انکت تھا یہ قبر اتنی چھوٹی سی کیوں ہے سجاد چیخ کروے اے بھوپی اللہ لاش کے اتنے تکڑے تھے میں نے چٹائی میں سمیت گا زینب کھڑی ہوئی عباس زینب آگئی بھائی تعظیم کو اٹھتے تھے آج نہیں اٹھو گئے اور پھر یہ کہہ کہ آہستہ آہستہ بیٹھ گئی بھائی آگ کھڑا نہیں ہوا جاتا اس لیے کہ بہت کھڑی رہی کبھی کوفے کے بازار میں کھڑی رہی کبھی شام کے دربار میں کھڑی رہی بڑا گریہ ہوا بڑا ماتم ہوا اس کے بعد قافلہ مدینہ کی طرف چلا اللہ اللہ مدینہ کی سرحد نظر آئی ارے اب تک سب دے مرسیہ کہا تھا سر روئے تھے مگر جیسے ہی مدینہ کی سرحد کو دیکھا علی کی چھوٹی بیٹی ان میں قصوم طلب کے بولی اے مدینہ ہمارے آنے کو خضول نہ کر جب گئے تھے گوتیاں بھری تھے مگر ہم حسین کو کربلا میں چھوئے مدینہ آنے کو قبول نہ کر منادوی نے ندا دی روغہ رسول کے اوپر حجوم ہوا لوگانے شروع ہوئے آخری فقرے لوگانے شروع ہوئے لادی کہتا ہے سب آرہت پرسا دینے کے لیے کہ میں نے دیکھا ایک ضعیفہ صفید چادر ہو رہے ہوئے روزہ رسول کی طرف آئی روزہ رسول کی طرف جانا چاہتی ہے مگر دیکھا ایک ضعیف سیڑھیوں کے اوپر سر جھکائے بیٹھا ہے آگے وہی اے شیخ حرجہ مجھے راستہ دے میں روزہ رسول پہ جانا چاہتی ہوں ضعیف نہ اٹھا دمہارا آماردی شیخ سنتا نہیں راستہ دے میں روزہ رسول پہ جانا چاہتی ہوں ضعیف نہ اٹھا تو ایک مرتبہ ان بی بی نے اپنا سر اٹھایا جانتا ہے میں کون ہوں میں علی کی دیوہ ہوں اب باس کی ماں اومال بنیر ہوں راستہ نہیں دیتا ایک مرتبہ زمین کا سہارہ لے کے وہ ضعیف کھڑا ہوا کہا اے دادی کسے راستے سے اٹھا رہی ہو میں سیدے سچاد اے میرے لال یہ کیا حل ہو گیا اے دادی اتنا پوچھئے ہم زندہ کیسے آگے اے دادی کربلہ میں سب کچھ لڑ گیا خالی ہاتھ آئے ہیں کچھ بھی باقی میں کنبہ کربلہ